مارننگ سمائلز with حسیب خان and boom fm 106.6 میں حسیب خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج منڈے کا دن اور منڈے کا دن ہم most of the time most لوگ جو ہیں وہ اس بات کے اوپر پریشان ہوتے ہیں کہ اوہ اس منڈے اگین لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ یارے یار منڈے آیا تو دیرز کیوں نیا ویک ہے نئے ویک میں کچھ نئی باتیں کریں گے کوئی نیا کام کریں گے کوئی نئی شرارتیں کریں گے کوئی کوئی زندگی میں کوئی نیا پان آئے گا بہت سے لوگ جو ہیں وہ منڈے کو پریشان ہو جاتے ہیں اور اپنے آفس جاتے ہیں کہ یار سنڈے اتنا سکون سے گزرا تو منڈے پہ اب آفس جانا کیوں ضروری ہے لیکن وہی ہے کہ it's all about your mind it's all about your heart کہ آپ اپنے زندگی میں اگر منڈے کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں تو پلیز سمجھنا شروع کر دیں اور اسی بات سے سمجھیں کہ کوئی بات نہیں ہے نئے ویک کا آغاز ہے اور نئے ویک میں ہم کوئی جو پچھلے ہفتے میں ہم اچھا نہیں کر سکتے تو اس ویک ہم وہ اچھی باتیں کریں گے اور وہ اچھا کام کریں گے تو ہماری زندگی تھوڑی سی بہتر ہو جائے گی اور بہت سی ایسی چیزیں جو پچھلے ویک میں رہ گئیں وہ آپ اس ویک میں اپنی بنا سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں وہ کہتے ہیں change is the spice of life تو change ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے لوگ ہمیشہ change کو resist کرتے ہیں لیکن I believe کہ change جو ہے وہ ہونا ضروری ہے کیونکہ monotonی ہو جاتی ہے اور monotonous ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ مدب یہی چیز صبح دوپیر شام تو وہ اچھا نہیں ہے تو it is better وہی بات کہ جی آپ اگر کوئی بھی فاسٹ فوڈ کھانا چاہیں تو وہ فاسٹ فوڈ بھی آپ میرا خیال ہے کہ سارا اتنا تیر نہیں کھا سکتے دمیان میں کہیں نہ کہیں کچھ دالیں کچھ سبزیاں کو باقی دن بھی آپ کی زندگی کا حصہ بنتی ہیں کل کا دن جی بہت سنڈے کی بات کر رہا ہوں کہ جی سنڈے بڑا بڑا happening تھا سب سے پہلی بات تو یہ کہ جی father's day سنڈے کو تھا that was 19th of June تو father's day was there the father's day میں بہت اچھے messages ساری دنیا کے ہمیں ملے بات ہوئی کپ شپ لگی سب لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا تمام دنیا کے تمام بچوں نے اپنے ابباؤں کو بیسے جیسے بھی جیسے تیسے کر کے انہوں نے ان کو پیغام دیا اور انہوں نے کہا کہ dad we love you تو اچھا ہے اور تارے dad بھی تھوڑی دیر کے لیے جذباتی ضرور ہوئے لیکن آج پھر منڈے مارننگ میں انہوں نے اپنے آپ دکھایا اور انہوں نے کہا کہ بس جو کچھ ہونا سی ہو گیا ان سنڈے نو ہن تو سی بیٹا پیو پیوئی ہوندہ چلو اٹھو دے سارے دے سارے کام کرو تو وہ ہمارے ہمارے یہاں پر پاکستان میں تو چیزیں ذرا تھوڑی سی اچھی ہیں ڈاڈ جو ڈاڈ ڈے ہے وہ اچھے طریقے سے منایا جا رہا ہوتا ہے لیکن ویسٹ میں تھوڑی سی پریشانی ہو جاتی ہے بچوں کو کہ کس کو ہیپی فادرز ڈے کا جائے لیکن ہمارے حساب سے یہاں پر فادرز ڈے کا جو کانٹیکسٹ ہے جو بنایا گیا وہ صرف یہ تھا کہ وہی بات کہ ماں باپ کے تو تین سو پینسٹھ دن ہوتے ہیں لیکن کوئی ایک دن میں ہم وہ چیز اپریشیٹ کرتے ہیں اور ہم کو کہتے ہیں کہ جہاں پہ ایک پورا گھر جو ہے وہ اممہ چلا رہی ہیں اور اممہ کو یہ لگتا ہے کہ مدد دنیا کو یہ لگتا ہے کہ جی ماں جو ہے وہ گھر کا پیوٹ ہے that's very nice بہت اچھا ہے اور لگنا بھی چاہیے کیونکہ باپ جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو اممہ ہی اس گھر کو سمال رہی ہوتی ہیں اور اس strength کے ساتھ اور اس اس dynamism کے ساتھ کہ وہ بچوں میں جو بھی changes آ رہے ہیں بچوں کی زندگی میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ ماں ان کو سمجھا رہی ہوتی ہے ان کو لے کے چلتی ہے تو میرے خساب سے پچھلے زمانے میں ماں جو تھیں وہ زیادہ تر گھروں میں تھیں اور اس وجہ سے بچوں کے ساتھ time زیادہ دیا جاتا تھا آج کل کی mothers they are also working تو وہ اس میں work life balance وہ کس طریقے سے manage کر رہی ہیں that's most adorable اور ہمیں یہی سمجھانا چاہیے سب کو کہ اکٹھے مل کے سارے کام کرتے ہیں ورنہ ہماری عادے دن 90% جو خواتین ہیں جو مومیز ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ صبح ناشتہ بنا کے جاتی ہیں اس کے بعد پورا دن کام کرتی ہیں اور اس کے بعد اور کے بعد by 10 by 11 they hit the bed اور وہ بھی سارے کام کے سب چیزیں ختم کرنے کے بعد وہ آتے ہیں تو چیزیں ذرا تھوڑی سی different ہوتی ہیں so اببہ کا جو کام ہوتا ہے اببہ is just like a protection اببہ کا وہ لگتا ہے وہ shelter ہے اببہ اببہ ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی دنیا کے لوگ کو آنے لگتے ہیں تو وہاں پہ والد کا جو شیلڈ کا کردار ہوتا ہے وہ آجاتے ہیں and he makes sure بہت زیادہ فیس بک کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر سب ٹرینڈز تھے تمام بیٹوں نے بیٹیوں نے اپنے اببہ کے ساتھ اپنی تصویریں لگائیں جو کہ اس بات کا اظہار کیا کہ اببہ that be love you اور جن کے والدین حیات ہیں جن کے والد حیات نے دونوں نے ان کی تصویریں لگائیں اور جو ہمارے جو ہم لوگ میری طرح کے لوگ جن کے والد اللہ میاں کے فاس چلے گئے ہم صرف اسی دعا کے ساتھ ہم نے یہی دعا اپنے اببہ کے لیے کی کہ اببہ کو صرف یہ بات بتانی تھی کہ اببہ کی زندگی میں بھی یہی کوشش کرتے رہے ہمیشہ کہ اببہ should be proud of us اور ابھی جب بھی دنیا سے جائیں گے اور اوپر اببہ سے ملاقات ہوگی تو اببہ کو اس وقت جب بھی ڈال کے صرف ایک ہی بات کہوں گا کہ i have made you proud ایسا کام کیا ہے کہ جس میں آپ خوش ہوں گے اور آپ کا نام جو ہے وہ خراب نہیں کیا ہے بلکہ آپ کا نام دنیا ملہ بہتر کی طور کی اوپر ہی ریکھے گئے ہیں ہماری بچوں کے لیے جو سب سے زیادہ امپورٹن چیز ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ زندگی میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہمارے امہ اببہ ہم سے نراز نہ ہو یا ہماری حرکتوں کی وجہ سے امہ اببہ کا نام خراب نہ ہو یہ سب سے زیادہ ضروری ہے اور اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو ہماری زندگی میں یہ تمام کی تمام باتیں صرف یادے من کے رہ جاتی ہیں اور ہمیں لگتا نہیں ہے کہ ہم اس میں کچھ نہ کچھ اور کر سکتے ہیں تو خیر جی یہ تو فادس ڈے کے ساتھ تھا فادس ڈے پہ بڑے میسیجز ڈونک کے آئے میں نے ایک میسیج بھی فادس ڈے کے اوپر دیا تھا اور فادس ڈے کے اس کی ایک لائن مجھے بہت اشیج رکھتی ہے کہ باپ محرم تو ہوتے ہی ہیں لیکن محرم ہونے کے ساتھ وہ مرحم کا کام بھی دیتے ہیں اور وہ ان زخموں پر مرحم رکھتے ہیں جو دنیا لگائے ہوتے ہیں اور دنیا اس بات کے اوپر بول رہی ہوتی ہے کہ اوہ تم یہ نہیں کر سکتے اور اببہ اپنے بیٹے کے اوپر یا بیٹی کو پیٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں I am proud of you whatever you are doing you are doing the best تو آپ اس لحاظ سے بہت سے بچے ہیں بہت سے لوگ ہیں جو کہ بہت سے بیٹیاں ہیں جن کو یہ لگتا ہے کہ اببہ ان کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں کیونکہ امہ اور اببہ کی سپریشن ہو چکی ہے اببہ چھوڑ کے جا چکے ہیں تو ان کے لیے بھی تھوڑی سی پرابلم اس بات کی تھی کہ جی we don't like Father's Day بچے جب پیرنٹ بنتے ہیں یا وہی بیٹیاں جب امہ بنتی ہیں تو ان کو اس بات کی سمجھ ہوتی ہے کہ جو جو محرومیاں انہوں نے دنیا میں دیکھی ہیں وہ ان کا بچہ نہ دیکھے سو الٹیمیٹلی اسی طرح ہی جیز ہے ایک لاس پوئنٹ جی جو مجھے آج کل کا ٹرینڈنگ بھی چل رہا ہے وہ دوازارہ کا کیس ہے اور دوازارہ میں بھی اگر Father's Day کے مطابق دیکھا جائے تو ایک بیٹی اپنے گھر سے بھاگ گئی اور اس کے باپ کیا گزر رہی ہوگی اور ان کے باپ کس کشمہ کشمے کس کیفیت میں ہوگا کہ مجھے اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے کر آنا ہے اور وہ کس طرح کے لوگوں میں رہ رہی ہے کس طرح کی سیچویشن میں رہ رہی ہے کیونکہ باپ کا گھر تمام بیٹیوں کے لیے تو وہ جنت سے کم نہیں ہوتا ہے اس کو تمام اسائشیں تمام چیزیں اس میں مل رہی ہوتی ہیں لیکن ہمیں لگتا ہے اور کہ دوازارہ جو بھی انٹیویوز کر رہے ہیں جو انٹیویوز کرا رہے ہیں ان سب لوگوں کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ نیدی میں بیری ہیپی اٹھ ناٹ اپنے جب زندگی میں نہیں ہوتے تو پھر کیا کیا جاتا ہے اور کیسے کیا جاتا ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آرہی سو اللہ تعالی آسانی کرے جی دوازارہ کے والد صاحب کے لیے اور آئی ہوپ کہ وہ جلد سے جلد اپنے گھر واپس آجائے بیٹی ایک پہلے آج ہمارا جو تھوٹ اف دی ہے وہ بہت آئی ٹھنک کہ سنانومس تو مائی پرسنالیٹی وٹ آئی وٹ آئی آلویز بلیو این اور ہمارے آج کا جو تھوٹ اف دی ہے وہ ہے جی دل تو بچہ ہے اور زندگی میں بہت جگہ پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار پلیز یو نی ٹو ایکٹ یور ایج آپ بشک جتنے سال کی بھی ہوں یار آپ کو مچور ہونا چاہیے آپ کو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے اپنے آپ کو بتانا چاہیے لیکن آئی بلیو کہ وہ کہتے ہیں کہ لازم ہے دل کے پاس رہے پاس بانے اکل لازم ہے دل کے پاس رہے پاس بانے اکل لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے زندگی میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے لیکن دماغ کہتا ہے کہ یہ نہیں کرنا لیکن دل کی بات مال لینی چاہیے کیونکہ دل تو بچہ ہوتا ہے اور وہ اس وقت کی جو سیچویشن ہے اور جو مومنٹ جو آپ کریئیٹ کرتے ہیں وہ مومنٹ سب سے بہترین ہوتا ہے اور وہ آپ کی جادوں کا حصہ بن جاتا ہے اور اگر آپ کو یہ لوگ کہا جاتا ہے کہ جی دل تو بچہ ہے جی اس کے اوپر اگر آپ کے کوئی بھی میسیجز یا آپ کی ٹویٹس ہیں تو پلیز ضرور یہاں پہ میرے پروگرام میں شیئر کیجئے گا اور اگانہ سنتے ہیں اگانہ سننے کے بعد we are coming back with more fun hair on morning smiles with عصیب خان on boom fm 106.6 morning smiles with عصیب خان on boom fm 106.6 اور میری تو ہوت ٹی میرے پاس آ چکی ہے اور آپ بھی اپنی اگر اپنے آفس میں ہیں یا اپنے گھروں میں ہیں تو پلیز میک شور کہ آپ ایک اچھی چائے جو ہے وہ ضرور نہیں بکوز you start your mornings with with a good tea ہمارے اس میں ضروری ہوتا ہے کہ آپ کوئی کام بھی کر رہے ہیں آفسیز میں بھی آپ جب آتے ہیں تو جب تک کچھ چائے یا کافی نہیں ملتی ہے تو آنکھیں کھلتی نہیں اور پریشانی رہتی ہے پہلے ناشتوں کا ٹرینڈ ہوتا تھا کہ صبح صبح ناشتہ کیا جاتا ہے لیکن اب جس طرح ٹائم ہے کہ اگر آپ ایک سائز کے لیے گئے ہیں یا واک کے لیے گئے ہیں اور اس کے بعد آپ نے جلدی جلدی آپ واپس آئے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اپنے اپنے آفس جانا ہے تو آفس جا کے you make sure that you just drink some tea کافی تو وہ اس کے لحاظ سے آپ اپنے آپ کو ذرا تھوڑا سے charge up کر لیتے ہیں تو جی آج ہمارا ٹاپک جو تھا وہ ہے دل تو بچہ ہے جی اور زندگی میں آپ کوئی بھی ایج میں ہوں آپ کسی بھی کوئی بھی کام کر رہے ہیں آپ کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ ضرور ہوتا ہے جو کہ آپ کو وہ شرارتی بچہ ہے اور وہ آپ کو شرارتیں کرنے پر مجبور کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے لیکن جو لوگوں کو دیکھ کر اور اپنے آس پاس کے لوگوں کے reactions دیکھ کر آپ وہ باتیں نہیں کرتے ہیں لیکن اصل میں جو زندگی کا حصہ ہوتا ہے وہ ہوتی ہے آپ کی youthfulness جب youthfulness کا مقصد ہے کہ آپ کتنے زیادہ اپنی زندگی کو آپ ریلیکس رکھتے ہیں اور اپنی زندگی میں آپ کی smiles آپ کی شرارتیں آپ کی dynamism وہ کتنی important کون سے colors آپ اپنی زندگی میں use کر رہے ہیں یا پہن رہے ہیں وہ سب سے زیادہ important میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ blacks and whites کے اندر آجاتے ہیں یا dull colors کے اندر اپنی زندگی کو start کرنے کوشش کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ graceful لگتا ہے اور graceful لگنے کے ساتھ لوگ اس کے اوپر ہمیں اس طرح سے judge کریں گے لیکن آپ اپنے آپ کو کیسے judge کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ important ہے اور آپ ججمنٹ وہ ہی چیزوں کو differently لے کے جاتی ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں جو بھی آپ دادہ پرسن اس کو چھوڑ کر آپ کے اندر جو بچہ ہے وہ بچہ آپ سے کہتے ہیں مجھے یہ بھی کھانا ہے مجھے یہ بھی کرنا ہے اپنی پوری زندگی کو آپ کیسے change کرتے ہیں تو وہ میرا خیال ہے کہ سات دن یا دس دن آپ اپنے آپ کو total change کر دیں تو چینجز کے ساتھ آپ ریلیکس کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ہاں میری میری لائف میں ایسا ہی ہونا چاہیے ہم کبھی کبھی اس پات سے بھی ڈر جاتے ہیں کہ یہ حرکت کروں گا لوگ کیا کہیں جی لوگ تو صرف انہ اللہ راج کرنی ہے تو آپ اپنے دل کی بات سن لیں کیونکہ دل ہوتا لیفٹ سائیڈ پہ ہے لیکن بات ہمیشہ رائٹ کرتا ہے اس لیے آپ اپنے آپ کو دیکھیں اپنے آپ کو ڈیویلپ کریں اور اپنے آپ کو بنائیں کہ مجھے اپنی زندگی کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے ایک ہی بات ہمیشہ کہتا ہوں اور دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں وہ بات کہ نہ ہم اپنی مردی سے زنیا میں آتے ہیں لیکن ایک کنسرن جو ہم رکھ رہے ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے درمیان میں اپنی زندگی کیسے گزاری اگر ہم نے لوگوں کی بات ہوتا ہے جس طرح سے یہ انسان بہیو کر رہا باقی کچھ لوگ آسکر وائل کی اس بات پر آ جاتے ہیں کہ ہم دیکھیں تو ہمارے لیے وہ چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے ہم کیوں چلیں اس را پر جس طرح پر سب ہمارے لیے امپورٹنٹ چیز یہ ہے اپنی دوستوں میں بھی کوئی ایک ایسی پرسنالٹ ضرور ہوتی ہے جس کے اندر بچہ ہے وہ ابھی تک جوان ہوتا ہے بشک وہ چالیس سال کا ہو پچاس سال 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 کے ہو وہ کہیں بھی ہوں تو جس میں کوئی بغت نہیں ہے جس میں کسی کے لیے نفرت نہیں ہے جس میں کسی کو زندگی میں اور کچھ نہیں کہنا یا ججمنٹل نہیں ہے صرف اور پیار ہے محبت ہے یہی بچوں کا کام ہوتا ہے بچے اگر چھوٹی سی بات کے اوپر غصے بھی ہو جاتے تو اس کے بعد تھوڑی دیر میں چیزوں کو ختم کیا کیونکہ اگر آپ اس کو ریائکٹ کر سکتے ہیں تو وہ ریائکشن دیا اور اس کے بعد آپ اور وہ بھی واصف واصف صاحب کی ایک میں بات پڑھ رہا تھا انہوں نے کہا جی اگر زندگی میں کسی کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا ہے تو اس سے آرگیومنٹ کس بات کی اور اگر آپ نے زندگی میں کسی کو اپنے ساتھ رکھنا ہی نہیں ہے اس سے بھی آرگیومنٹ کس بات کی تو اس لئے اپنے آپ کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ بہت امپورٹنٹ ہے آپ بہت امپورٹنٹ ہیں میں نے اپنی ساری زندگی دل کی سنی اور دل میں بہت سے لوگ بھی آ گئے اور میرے اندر کا جو چھوٹا بچہ ہے وہ بھی ابھی تک سولہ سال کا ہے اور وہ سکسٹین یئرز کے بچے ہوتے ہیں تھوڑے سے ٹینیجر ہوتے ہیں تھوڑے سٹبن ہوتے ہیں اور وہ جو کہتے ہیں جو میں نے کہہ دیا میں وہ کر دکھاؤں گا اور وہ ضروری ہے وہ بشک چھپ کریں یا اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کریں لیکن وہ کرتے ضرور ہیں تو وہ میرے اندر کا بچہ ہے وہ بھی یہ ولی حرکت کرتا ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ چلو بھائی چھلانگ لگا دیتے ہیں کہیں سے چلو یار کوئی بات نہیں ایک دفعہ گاڑی ایک سو ساٹھ پہ بھی چلا کے دیکھتے ہیں کہ یہ ایک سو ساٹھ پہ کیسی چلتی ہے گاڑی یا کبھی یہ کہ چلو کبھی کبھی ایسے ہی ہے گاڑی جی آپ کریں اور اگر آپ دل کے بچہ بیٹھا ہوا ہے اور آج آپ نے اورنج کلر پہننا ہے تو آپ یہ کریں گے اورنج کلر کس چیز کو ڈپیکٹ کرتا ہے لوگ اورنج کلر کو کس سے آسوسیئیٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے یہ دنیا کا مسئلہ ہے تو دنیا کو جا لینے دیں اور آج روز صبح آپ نے اس خیال کے ساتھ آنا ہے کہ آج کا دن میں نے ایک بات اپنے دل کی ماننی ہے اور اپنے آپ اس کو بھی خوش رکھنا ہے اور اپنے آپ کو بھی خوش رکھنا ہے اور جو آپ وہ بات مانتے ہیں اور یہ بات 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 بہت زیادہ لوگوں کو بھی خوش کرتی ہے اور آپ کی سمائل کے ساتھ کتنے اور لوگ سمائل کرتے ہیں اپنے آپ کے اندر جو آپ کا چھوٹا بچہ ہے اس کو پلیز کبھی بھی اپنے سے جدہ نہ ہونے دیجئے گا کیونکہ وہ ہے تو آپ کی زندگی میں وہ تمام بہاریں ہیں آپ کی زندگی کی وہ تمام رہنائیاں ہیں تو ورنہ ہمارے ساتھ تو یہ ہوتا ہے یار پچاس کے ہو گئے بچے بڑے ہو گئے تو اب کیا تمہارا مسئلہ ہے کیوں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو یار پچاس کے ہو گئے ہو تو اب یار یہ شادیوں پر ناچ نہ چھوڑو اب تمہاری ایک گریس کے ساتھ اپنی زندگی گزار دی لیکن اگر آپ دیکھتے ہوتے تھے کہ سینما گئے ہیں اور سینما میں گانا لگ گیا ہے نیڑے آ تو آپ کا دل رکع نہیں ہے اور آپ نے کہ ہمارے زمانے میں یہ بھی ہوتا تھا کہ اس وقت سوشل میڈیا اتنا نہیں تھا تو ہم جو بھی حرکتیں کرتے تھے اس سوشل میڈیا پر نہیں آتی تھی لیکن ابھی باباز وقت پر 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 ویڈیو نہ بن جائے اور ہمارے ہی بچے یا ہمارے نواز کیوں نہیں آرہی تو انہی ان تمام لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ جب آپ نانا اور دادا کی ایج میں آئیں گے تو آپ جب وہ حرکتیں کر رہے ہوں گے تو ہیں تو اپنے دل کو ہمیشہ بچہ ہی رکھیں کیونکہ دل ہوتا لیفٹ سائیٹ پہ ہے لیکن بات ہمیشہ رائٹ کرتا ہے اگانہ سنتے اور گانے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں ویڈیویٹر ٹرینڈ اور آج کی کیا خبریں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا سو ستے تون ٹو مارنک سمائل سو عصیب خان بوم افیم 106.6 اوکی جی آپ نے بھی گانا سنا میرے لیے بہت ایک امپورٹنٹ لانڈ مارک تھا براد صاحب کا گانا کیونکہ اس اندر میں ایکٹ کیا ہے اور میں اور واسے چوتری تھے اور عرشد نیازی صاحب تھے تو یہ 2002 میں ہم نے اس گانے کو شوٹ کیا تھا تو 2002 سے ڈیکر اب تک بھی 20 سال ہو گئے ہیں اور 20 سال کے بعد وہ ہی یادیں اسی طرح ہی ہمارے ذہنوں میں محفوظ ہیں اوکی جی آج کے اخبارات میں اگر جو مین نیوز دیکھیں تو یہی ہے ایک پہلے پیٹرول پرائسز کی طرف زیادہ فوکس تھا گیس ٹیریف گیس پڑھ چکی ہے اس سے زیادہ بھی بڑھنے کی میرا خیال سے اور توقع ہے تو کیا ہوتا ہے امران خان صاحب نے سورنگ انفلیشن امران آئی کے ڈبلز ڈاؤن آن انٹی گورنمن پلان اور اس کے بعد جی پریزیڈنٹ ریفیوز سائن الیکٹرورل ریفارم بل اور سم ٹرمپ ایرا چائنہ ٹیریف سر نو سٹریڈجک پرپرز یلن کی بات ہوئی اور اس کے بعد آج بلوچستان بجٹ ٹو بی پریزینٹ ٹڈے ان کے اوپر بھی بات ہونی ہے اور آج کا ایک بڑی ایک جو ہیں وہ کلوز ہو جائیں گی ان لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک اچھا ڈسیئن نہیں ہے لیکن آئی تنگ کہ جو اس وقت انرجی کرائیس چل رہا ہے سبہ کے ٹائم پہ آپ سٹارٹ کریں اور سبہ کے ٹائم سے بہتر ہو جائیں گی ایک چینج آیا تمام جگہوں پہ تمام آفیسز میں ہر جگہ پہ دیکھیں کہ پہلے جب جاتے ہوتے تھے تو لوگ آپ کو بہت اچھے طریقے سے ویلکم کرتے تھے آج کا مسئلہ یہ ہے کہ جسنے بھی دکانوں پہ برائیڈل پہ پہ انہوں نے واک کی ہے تو اس کے اوپر رہے سیکنڈ چور مچائے شور کی اوپر بات کر رہے ہیں وزیرستان بلیڈز اگین کی اوپر بات کی ابھی فادس ڈے تھا تو فادس ڈے کی اوپر میں آپ سے بات کر چکا کہ جی بہت سے لوگوں نے اسی طریقے کے ساتھ اپنے آئیڈیاز کو ڈیویلپ کیا اپنے بنایا تو ایک آپ کے ساتھ وہ چیزیں ٹرینڈ کر رہی تھی ایک جو ٹرینڈ ہے ایک منٹ میں آپ کے ساتھ ایک ان کے بعد جی ثان وی ہی گوٹ 3G کلوجر کی بات ہوئی ہے امپورٹڈ حکومت نامنظور ٹرینڈ تھا وہ یوکرین کی فرس لیڈی کی ٹرینڈ تھی تو یوکرین کی فرس لیڈی سے کوئسٹن کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ موٹیویٹ کر رہی ہیں تمام اپنے نیشن کو ہم وار کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے اور ہم بلکل لڑڈ ہیں رشیہ کے ساتھ ویر فائٹنگ ویڈ گریٹ زیست ان کے ساتھ ہم انشاءاللہ اس کو جیتیں گے ویل بی مور وکٹوریز اور ان سے پوچھا تھا کہ ای وانت مائی سن تو بی اندر آمی تو وہ یہی ان کا کانٹیکس ہے کہ ہم فور سویل یو کندس دیو وہ بھی یہاں پہ شی اس ٹرینڈ جمائیمہ ٹرینڈ کر رہی ہیں وہ وہ پہ انہوں نے اپنے بھائی کی تصویر لگائی ان کے بعد بیٹی کی تصویر لگائی تو انہوں نے کہا کہ جی فادر فگر فور فور دیس گرل تو تھانک یو بھی ان کو کیا اور ای ٹھنک کہ وہ ایک گوڈ کاؤز کے لیے جمائیمہ ہماری لائف کے اندر جو سب سے زیادہ امپورٹن چیز ہے وہ ہم خود ہوتے ہیں اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر کس طرح کر سکتے جاتے صرف آپ سے ایک ہی بات بولوں گا جو آج کا ٹاپک تھا دل تو بچہ ہے جی پلیز میک شور کہ آپ اگر زندگی میں کوئی بھی ڈیسیجن لینے لگیں تو ایک دفعہ اس بچے سے ڈیسیجن ضرور لے لیجئے گا تاکہ آپ کوئی کاندازہ ہو کہ یار یہ میں کسی بائس کے اوپر نہیں کر رہا یار کسی ایسی چیز کے اوپر یہ میری ایج اس چیز کو ڈیمانڈ کر رہی ہے تو مجھے یہ کر رہے ہیں وہ ڈیسیجن ان کے لیے بھی ایک دفعہ امپورٹنٹ ہے کہ دل کی بات ضرور سن لیں تو اسی کے ساتھ کل آپ سے ملاقات ہوگی ساڑھے نو بجے صبح انشاءاللہ بوم ایفیم ون در و سنائیں گے جو کہ بہت پرانے تھے اور ان کو کس طرح سے ریمیک کیا گیا ہے اور اب کتنے لوگ جو ہیں وہی پرانے گانوں سے اپنے آپ حصیب خان کے ساتھ بوم ایفیم ون درو سکس پہ پوائنٹ سکس پہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا پاکستان زندہ بات